السلام علیکم ہم آپ کو اپنی یوٹیوب چینل لیٹری سرکل میں ویلکم کہتے ہیں آج ہم جس ٹوپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دی گیٹ کیپرز وائف یہ ایک شورٹ سٹوری ہے جس کو لکھا ہے رخصانہ احمد نے یہ ایک پاکستانی ڈائسپورک رائٹر ہے سب سے پہلے ہم اس رائٹر کے بارے میں ڈسکس کریں گے بریفلی پھر اس کی جو شورٹ سٹوری ہے اس کی سماری کیاریکٹر سٹنگ کے بارے میں پوائنٹ ویو کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس کے بعد اس کی جو تیمز ہے then at the end ہم جو اس کو سائیکو انالیسز ہے of the character especially the protagonist جو ہے انیٹ اس کی کریں گے and then at the end ایک فیمنسٹک اپروچ کے ذریعے کس طرح اس شورٹ سٹوری کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے وہ بھی ہم کوشش کریں گے and بریفلی یہ جو کلاس دسٹنگشن ہے یا ماکسسٹ اپروچ ہے اس کو بھی ہم ٹچ دیں تو سب سے پہلے رخصانہ احمد یہ ایک پاکستانی ڈسپورک رائیڈر ہے and she also work as a translator and then جو یہ جو ہے یہ انگلینڈ میں اس کی شادی ہوئی ہے اور یہ وہاں پر رہتی ہے اور اس کی جو رائٹنگ سٹائل ہے اس میں آپ کو autobiographical element بھی ملیں گے جس طرح ہم یہ جو گھٹ کیپر کی سٹوری ہے اس میں بھی autobiographical element ہے وہ ویزیبل ہے جس طرح مطلب انیٹ کی شادی ہوتی ہے اور وہ یہاں پاکستان شفٹ ہوتی ہے اسی طرح یہ جو رخصانہ احمد ہے اس کی شادی ہوتی ہے اور یہ انگلینڈ شفٹ ہوتی ہے then اس کی جو رائٹنگ سٹائل کا جو مین جو ایجنڈا ہے یا جو یہ جس چیز پر فوکس کرتی ہے تو وہ جو social issues ہے یا especially women جو social problem issues یا marital جو problem ہوتے ہیں شادی کے بعد جو زندگی ہے اس میں عورتوں کو کون کون سے issues آتے ہیں یا جو psychological aspect ہے depression anxiety یا psychological suffering ہے اس پر وہ فوکس کرتی ہے and then یہ تو مطلب brief introduction ہو گیا اور اس کے جو رائٹنگ سٹائل ہے یا اس کے جو themes ہے جو prominent ہے اس کے رائٹنگ میں تو وہ سب سے پہلے جو communication gap ہے social problem ہے marital problem ہے and then alienation on and loneliness and then patriarchal جو society ہے اس کو بھی یہ بھی main theme ہے اس کے رائٹنگ میں تو یہ تو ہوگئی brief production of the author اس کے بعد جس کی جو short story ہے gatekeeper wife تو اس کو لکھا ہے جو third percent point of view سے لکھا ہے and then اس کی جو sitting ہے تو وہ especially lahore ہے lahore جمخانہ ہے and then وہاں پر جو zoo ہے lahore کا warra کا کیا ہے چونکہ جو ہماری protagonist ہے وہ زیادہ time zoo میں سپرنٹ کرتی ہے تو یہ اس کی sitting ہے and اس میں جو major character ہے تو وہ انیٹ ہے سلیم ہے ماجہ ہے تارہ ہے انہسین ہے اب انیٹ جو ہے سے ہوئے سلیم سے سلیم ایک ویلتی پرسن ہے اور یہ دونوں پہلے student تھے انگلین میں اور پھر یہ دونوں یہاں پر ان کی شادی ہوگا اور یہ پاکستان شفٹ ہوگئے ماجہ کون ہے ماجہ جو ہے یہ گٹ کیپر ہے اور اس کی وائف کا نام ہے تارہ تارہ ماجہ کی وائف ہے اس میں جو دوسر کریکٹر ہے وہ ہے حسین حسین کون ہے حسین جو اوزو کا ایک مطلب اٹینڈنٹ ہوتا ہے یا وہاں پر جو مطلب اور ایک منجر ٹائپ آپ کہہ لے تو وہ ہے اور بھی مائنر کریکٹر ہے جو سلیم ریفر کرتا ہے لیکن اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تو ہو گئے کریکٹر اب ہم آتے سمری پر سمری پر جب ہم یہ ٹائٹل دیکھتے ہے گیٹ کیپرز وائف اگر آپ اپنا لیتے ہے تو یہاں پھر سے ایک عورت کو رشتے کے ذریعے اور اس رشتے کے ذریعے سے ایڈنٹی دی گئی ہے جس بیٹی یا وائف یا مدر تو اس کی اپنی ایڈنٹی پر یہاں پر فوکس نہیں رادر اس کی جو ہے ہزبنڈ کے ذریعے اس کی ایڈنٹی کو فوکس کیا گیا ہے اس کی جو سمری سٹارٹ ہوتی تو وہ اس طرح ہے کہ جو ہماری پروٹاکنسٹ ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جو سمر کا دن ہے لاہور میں یہاں پر لاہور کی تیمپریچر یا انوارمنٹ کو اکسپلین کرتے کہ یہاں پر تیمپریچر بہت ہی زیادہ ہے یہ تیمپریچر بھی اس تیمپریچر کو ٹولریٹ نہیں کر سکتے اب وہ پلیننگ کرتی ہے زو جانے کی لئے چونکہ یہ زیادہ تر وقت زو میں لیکن جب وہ پلیننگ کرتی جانے کی لیکن یہ اپنے جو گھر میں نوکر ہے اسے پوچھتی ہے کہ صاحب آگئے مطلب صاحب کب یہ دیکھ لیے ورڈ صاحب یہ اپنے جو ہسپنڈ ہے اس کیلئے یوز کر رہی ہے صاحب اگین ایک پیٹریارکل سوسائیٹی کی ایلیمنٹ ہے کہ کس طرح وہ اپنے ہزبن کے لئے اس طرح کا ورڈ یوز کر رہی ہے وہ کہتا ہے ان ریسپونس میں وہ نوکر کہتا ہے کہ وہ ابھی تک تو نہیں آئے تو اس کی پیر یہ ریسپونس میں کہتی ہے کہ وہ کم اس کم ٹیلیو فون تو کر لیتا تو یہ سارے چیزیں ہم بعد میں ڈسکس کریں کہ کس طرح یہ مطلب پیٹریارٹل سوسائٹی یا آفٹر میریج جو ایشیوز ہے یا جو ومن کو لوگ کٹیگری پر رکھا جاتا ہے یا جو مطلب میل اپنے آپ کو ڈومیننٹ کنسیڈر کرتے ہے کس طرح یہ سب ایشیو مطلب جنریٹ ہوتے ہے آفٹر میریج دن اس کے بعد یہ جو ہے زو چلی جاتی ہے اور زو پر جب جاتی ہے تو وہاں پر یہ مطلب سارے اینیملز کا خیال رکھتی ہے خیال اس طرح رکھتی ہے کہ زو کا منیجر ہوتا ہے یا ٹینڈن ہوتا ہے جب فوڈ جو راشن ہوتا ہے یا جو پل ہوتے ہے جب وہ اینیمل میں تقسیم کرتے ہے تو یہ اس کا ایک خیال رکھتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو نیا منیجر ہے حسین اس کی جوب بھی لگی ہے وہ کیوں کیونکہ اس سے پہلے جو منیجر تھا وہ اینیمل کو پر فوڈ نہیں دیتا تھا جس کی وجہ سے اس نے کمپلینٹ لگی کرتا اس کی وجہ سے جوب چلی گئی تھی تو یہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انیمل کے لئے کیتنا کیر کرتی ہے اب ایک دن اس طرح ہوتا ہے کہ جو سارا فوڈ وغیرہ کا تقسیم ہوتا ہے تو وہ پر چیتہ ہوتا اور چمکدار ہوتی ہے رات کو تو اس وجہ سے اسے لوگ ہیرہ کہتے ہے اور یہ جو انیٹ ہے یہ بھی اس ہیرے کا بہت خاص خیال رکھتی ہے اور سب سے زیادہ یعنی مل میں اسے یہ پسند ہے جب یہ اس کے قریب جاتی ہے وہ یہ دیکھتے کہ وہ پر ایک ومن ہے اور جو ہیرے کا گوشت ہے جو اس کے جو فوڈ ہے تو وہ ومن اس ہیرے کے سامنے ہی وہاں جو مطلب اس ایریا سے جہاں پر کسی کو جانے کی جانی ہے کیونکہ وہ چیتہ اسے کٹ سکتا ہے وہ ومن وہاں پر چلی جاتی ہے اور ہیرے کا جو گوشت وہاں سے ایک دو ہنگ اٹھا لیتی ہے اب یہ سب دیکھ کر یہ جو ہماری پروٹاگنسٹ یہ بہت ہی حیران رہ جاتی کہ یہ کیا سین ہے مطلب ایک ومن جو ہے وہ چیتے کے سامنے سے گوشت اٹھا رہی ہے اور پھر وہ خود سے کہتی کہ میں نے اس سے کفیت اس پر تاری ہو جاتی ہے جب وہ واپس گر آ جاتی ہے تو وہ سوچ تی ہے کہ میں سلیم کے ساتھ اپنے ہزبن کے وائف ایران میں کہ اس کو مطلب ہورس پسند وغیرہ وہ اس کے بات کو بلکل ہی نگلیکٹ کرتا ہے ان فاکس نہیں دیتا اور اس کو بہت غصہ آجاتا ہے لیکن یہ کوش نہیں کرتی اور بس سمپلی اٹھ جاتی ہے ان دونوں کی درمان یہ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے کمیونکیشن گیب جو ہے اور اس طرح وہ اپنی فیلنگ کو ریپریس کرتی ہے تو اسی طرح یہ جو اپنے آپ ہی ہے اپنے اندر ہی ہے کہا پر شفٹ کرتی ہے وہاں پر شفٹ کرتی ہے اس سے کچھ کہتی نہیں اور ان کے درمان جو ریموٹ میں سے اور بڑھ جاتی ہے لونلینس الینیشن اب جو دوسرے دن جب وہ چلی جاتی ہے تو وہ حسین کو بلاتی ہے اور اس سے کہتی کہ اس طرح کی ایک مطلب تال ومین تھی اور اس نے یہ چیز چورائی تھی تو حسین اسے کہتا کہ وہ تارا ہے وہ ماجہ کی گیٹ کیپر کی وائف ہے جب وہ اسے بلاتا ہے جب اسے وہ جو یوز ہے وہ ریبیلیس ہے ڈیفین ہے یہ سارے ورڈ اس کیلئے یوز ہوئے ہے اور وہ کس طرح ہے کہ جب وہ سامنے بات کرتی ہے کس کے ساتھ جو اینٹ ہے اور ان کا ٹرنسلیٹر کون ہوتا ہے یہ حسین ہوتا ہے تو تارا اسے کہتی ہے کہ مجھے اس فوڈ کی ضرورت تھی میرے گھر میں اور یہ جو ہیرہ ہے ہیرہ کو چیتہ ہے اس کو بھی کوئی شکایت نہیں دی کیونکہ جب میں اس کے سامنے سے تب تک یہ نہیں کہتا وہ گوشت جب تک میں اس سے وہ اٹھا نہیں لیتی میں ایک پروپر حصہ ایک پروپر ٹو یسے بھی ہو سکتا ہے لیکن جو انسر ہے جو پرسنیلیٹی ہے جو ایک جو ایک ویل ڈیولپ اور جو کمیٹڈ پرسنیلیٹی ہے اس تارہ کی یہ جو انیٹ ہے اسے بہت ہی امپریس ہوتی ہے اور وہ اس کو اپنے آپ کے ساتھ مطلب توڑی بہت کمپیر کرتے کہ کس طرح یہ ایک سٹرونگ ومن ہے بہت وہ ایک سٹرونگ ومن ہے اور وہ کونسی نہیں ہے مطلب وہ ومن جو جواب دینے سے کتراتی ہے یا جواب وہ سوچ دی کرے میں نے اس انیٹ کو جواب یہ تو یہ میرا مزاق اوڑائی گی مطلب جیل میں ڈالے گی وہ اس رہنے ہے وہ ایک کونفیڈنٹ ومن ہے اب یہ انٹریو جو انٹ ہے یہ تارہ کی انٹریو کرتی لیکن یہ اس کو چھوٹ جاتی ہے سلائٹلی وارننگ دیتے ہے اب اس کے بعد سین کے ہاں پر شفٹ ہوتا ہے یہ واپس گھر چلی جاتی ہے اور جو تزدیک ہیں جو جم گولف کرتا ہے وہ پر ڈینر کرتے ہے جب یہ وہ پر چلی جاتی ہے جم خانہ میں تو اس کا ہزبنٹ یا ہزبنٹ کے انتظار کرتے وہ پر بیٹی رہتی ہے اور بارنگ سا انوارمنٹ ہوتا ہے جب ہزبنٹ آجاتا ہے اور وہ پر کھانا جو لگ جاتا ہے تو اس کھانے میں مطلب کھباب بار بی کیو وغیرہ یہ سارے چیزیں ہوتی ہے اور یہ کہتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس کھانے کا جو قیمت ہے پرائس ہے تو گیٹ کیپر ہے اس کے دو ویجز کے برابر ہے اور جو حسین ہے اس کا اس کی مطلب ایک ویجز کے برابر ہم نے بار دس کی لور کلاس یا اپر کلاس یا مارس پروش ہے وہاں پر یہ شو ہوتا ہے اس کے بعد جب سارا سین ختم ہوتا ہے جو لائن ہے جب یہ کہتی کہ اپنے ہزبنڈ سے کہہ کی ہے کہ کچھ اور کہہ ہی نہیں سکتی ہے بس یہ ہی اس کے مطلب ہے کیونکہ ساری اموشن یا فیلنگ اس نے وہ ترے پریس رکھی ہے اپنے اندر دیو تو نیگلیکٹن سو ہزبنڈ تو وہ بس اسے کہتی اور وہاں پر سٹوری انڈ ہو جاتی ہے تو یہ تو ہو گئی سرمنی اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم سائیکو انالیسز اور جو فیمینسٹک اپوچے اس پر بھی ڈسکسن کرتے ہے اب اچھا سائیکو انالیٹیکل اپروچ میں سائیکو انالیسز جب ہم جو انٹ ہے اس کریکٹر کی کرتے ہے تو یہاں پر جو سکمن فرویڈ کی جو تیری ہے جو مطلب کانشس انکانشس سب کانشنس وغیرہ وہ چیزیں جہاں پر ریپریشن آف توٹس ہوتی ہے جب ایک پرسن اس کو ریپریس کرتا ہے تو انکانشس میں اسے ڈال دیتا ہے اور سب کانشس میں تو پھر وہ دوبارہ اگلیر موڈ میں دوسرے موڈ میں وہ سارے ارپٹ ہو جاتے ہے تو یہاں پر اس کریکٹر جو ہے یہ جو اینٹ ہے تو اس کی جو مطلب وہ توٹ ہے وہ کیا ہے وہ سب سے پہلے تو ہے جس طرح عموماً ہر ایک عورت یہ چاہتی ہے باقی بھی جتنے لیٹرچر ہے جس طرح اگر آپ جس طرح جس طرح نوول ہے دیئر آئیز ور وچنگ اور اس کی جو پروٹاگونسٹ جینی وہ مطلب شی اس کو نہیں ملتا جس طرح یلو وال پیپر ہے اس میں یہی ایشو ہے تو اسی طرح اس سٹوری میں بھی اس کو وہ ہزبن کی اٹینشن جو ہے اور یہ جب یہ دونوں سٹوڈنٹ تھے تو ان کے درمیان جو میوچول انڈرسٹینڈنگ یا جو دسکشن یا جو کوپریشن یا تب جو اس کا کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کا جو سارا فوکس ہوتا ہے وہ ان کی جو لائف سٹائل یا جو مطلب منی میکنگ یا جو بزنس ہے وہاں پر ہوتا ہے تو اسی طرح اس کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے تو اسی طرح اس کو یہ لف نہیں ملتا دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے چلڈرن مل پائے اور وہ اس ان انی مل کو وہ سٹوری میں بھی لکھا ہے کہ ہر سن وہ اس پر وہ ہے اور جس طرح حسین کہتا ہے کہ مجھے یہ پتہ نہیں کہ اس کلاس کی جو ویمن ہے وہ تو اس وقت پانچ بجے مطلب سو رہی ہوتی ہے وہ جو سیستہ ہے وہ لیتی ہے جو نید ہوتی ہے یہ یہ پر کیوں آتی ہے مطلب جو کمینکیشن گیپ بھی ہے بیٹوین ہر ہزبنٹ ہر تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے ذہن میں چلتی رہتی ہے ان کا جو فوکس ہے تو اس کی جو فیلنگ ہے ایموشن ہے وہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے اپنے ہزبنٹ کے لیے اور اس کے بجائے وہ ساری جو فیلنگ کیئر نید لف یہ ساری کیزیں جو ہے وہ کہا پر چلی جاتی ہے وہ اینیمال پر یہ تو ایک سائک انیلیٹیکل جو اپنیوشن وہ ہو گیا اب اس کے بعد جو فیمینسٹ فیمینسٹک ویو اگر آپ اس کی دیکھ لیں تو وہ اس طرح ہے کہ کس طرح جو پیٹریارکل سوسائٹی ہے اس میں ایک وومن کو ایشوز آتے رہتے ہیں اور یہ ایک پاکستانی پیٹریارکل سوسائٹی ہے جو شادی کے بعد جو ایشوز آتے ہیں وہ کس طرح اس سٹوری میں دیپیکٹ ہوئے تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں جس طرح ہم بار بار کہہ رہے کہ میریج کے بعد اس کے جو ہزبین ہے وہ اس کو مطلب اٹینشن نہیں دیتا اس کو پروپر ٹائم نہیں دیتا لف نہیں دیتا اس کے بچے نہیں ہے جب یہ اس سے کوئی بات کرتی ہے تو وہ اس پر لافنگ کرتا ہے اور اس کے بعد کو نگلیکٹ کرتا جس طرح کہ جب اینٹ اس سے وہ لیڈی کا وہ انسیڈن ڈسکس کر رہی ہوتی کہ اس نے اس طرح گوش چورایا اور اس کا ہزبین اسے بار بار نگلیٹ کرتا ہے تو یہ کیا ہے پیٹریارکل سوسائیٹی کے ایلیمنٹ سے اور کس طرح یہ پیٹریارکل سوسائیٹی یا اس کی ہزبین کی جو اس کی مطلب وقت نہ دینا لف نہ دینا کیر نہ کرنا اس کی وجہ سے یہ انزائیٹی اور ڈپریشن میں پڑ جاتی ہے اور یہ ہمیشہ جو ہے اپنے آپ سے سوچ تی رہتی ہے اپنے مطلب سنز یا اپنی جو پاسٹ ہے یا اپنی جو میریڈ لائف ہے اس کے بارے میں کہ کس طرح ایک پروٹ فول لائف کنسیڈر یا نہیں ثابت ہوئی اس کے لئے تو یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ جو پیٹریارکر میل ڈومین سوسائٹی ہے وہاں پر یہ چیزیں ہیں کہ ایک حضبن جو کرنا چاہتا ہے وہ تو کرتا ہے لیکن وہ اپنا ٹائم جہا پر گزار نہ چاہتا ہے وہ گزار لیتا ہے لیکن ایک ومن کو وہ اپنا ٹائم اور لب نہیں دیتا جو میجر تیم ہے اس شورٹ سٹوری میں تو وہ ہے کمیونکیشن گیپ کمیونکیشن گیپ بیٹوین اینٹ اور ہر ہزبنٹ جو سلیم ہے وہ ہے جو دوسری تیم ہے وہ ہے الینیشن جو لونلینس ہے وہ کس طرح ہے کہ سارا دن گھر پر اکیلی رہتی ہے اور اپنا اکیلہ پن دور کرنے کے لئے کیونکی اس کا حضبن اسے ٹائم نہیں دیتا وہ کہا پر جاتی ہے وہ پر انیمل کا کیر کرتی ہے ان کے کانے پینے کا خیال رکھتی ہے یہ چیز ہو گئی اس کے بعد پیٹریارکل سوسائیٹی ہے وہ بھی جس طرح ہم نے فیمنیسٹ اپروچ میں دیکھ کہ کس طرح پیٹریارکل سوسائیٹی ومن کو افیکٹ کر دی ہے وغیرہ یہ کرتی ہے اسکیپیزم ہے جو ایڈینٹی ہے اسکیپیزم کس طرح ہے اس شورٹ سٹوری میں جو اینٹ ہے اس ماحول سے نکل نکل چاہتی ہے اپنے آپ کی جو لونلینس ہے اپنی جو ہزبن کی وجہ سے اس کو دور کرنی کے لئے وہ انیملیاز اوپر جاتی رہتی ہے ایڈینٹی کس طرح ہے ایڈینٹی جس طرح گیٹ کیپلز کی وائف جس طرح ٹائٹل میں ہم نے ڈسکس کیا جس طرح انیس کے بعد جو ہے وہ ایک جو سوشل کلاس کا ہے یا جو سوشل کلاس کی جو ہے وہ بھی اس میں کھانی کی قیمت ہے وہ تو گیٹ کیپر کی ڈبل یا حسین کی ایک ویج کے برابر ہے تو کس طرح مطلب اپر کلاس جو ہے وہ ان چیزوں کو ان ریسورس کو ایکسپلوئٹ کر رہی ہے اور سفرنگ کر رہی ان کو کھانا بھی نہیں مل رہا وہ کھانا چورا رہی ہے آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ